السلام علیکم ورحمت اللہ انتظام کریں گے ابھی جال لے کر کے آئیں گے پھر اس کو رکھ کر کے مونگوز پگڑنے کا انتظام کریں گے وہ ساری چیزیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں چلین جی بون لائے گیا ہے یہ جو پنجرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی مونگوز پگڑنے والا پنجرہ ہے اس کا میکنیزم ایسا ہے دیکھیں اس کو کھولا جائے گا اس کے اندر کو مونگوز کا بچہ یا کوئی چیز رکھ دیں گے پھر اس کو بند کر دیں گے یہ جو کالے کور کے اندر موجود ہے یہ مچھلی کے پیٹ کا جو گندگی ہوتی ہے کچھرا لے کر کہیں دوسری چیز دیکھیں جی یہاں پر ایک رنگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ رنگ لگی ہوئی ہے اسی طریقے سے اس طرف بھی ایک رنگ لگی ہوئی ہے اب یہ دور کھولے گا کسی ہے اس رنگ کو اوپر اٹھائیں گے اوپر اٹھا کر یہاں پر سپڑا دیں گے پھر اسی طریقے سے اس رنگ کو بھی اوپر لے کر جائیں گے اس کو بھی یہاں پر رکھ دیں گے دیکھیں یہ رنگ بھی اوپر ہو گئی یہ رنگ بھی اوپر ہو گئی ہے اب اس ڈور کو اس طریقے سے پرس کریں گے یہ ڈور کھولے گا ڈور کھولے گا ڈور کھولے گا ڈور ڈور کھولے گا ڈور یہاں پر جو یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے اس پر کوئی وزن ڈالنے سے یہ دور فوراں بند ہو جاتا ہے آپ کو پیسے دکھاؤں دیکھیں یہاں پر سیت نکھی اورن بند ہو جائے اب وہ اس کے اندر لاکھ ہو جائے گا بند ہو گیا دور رنگ آ کر کے نیچے پڑ چکے ہیں اور یہ دور بند ہو چکا ہے اب جب اس کے اندر سپڑے گا تو پھر سے نہیں نکلے گا وہ چلیں اب اس کو اٹھا کر کے یہاں پر دیکھیں جنگل کی طرح پکا ہوا ہے اس جگہ پر رکھیں گے ادھر نہیں رکھیں گے کیونکہ ادھر آئے گا نہیں یہاں پر لے جا کر کے رکھیں گے پھر جب آئے گا جب اس کے اندر وہ فس جائے گا ہمیں تب آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا مچھلی کی گندگی ہے اس کو ڈال دیا گیا ہے اب اوپر سے اس کو بند کریں گے بند کر کے لے جا کر کے ادھر رکھیں گے دیکھیں جی یہاں پر لاکر کے رکھ دیا ہے اب ادھر کا ڈور کھول کر کے بٹھا دیں گے پھر اس کے بعد اس کا انتظار کریں گے دیکھیں جی اینڈے والی مرگیاں جو اینڈوں پر بٹھی ہوئی تھی باہر نکل کر کے چر رہی ہیں ہاں پر دیکھیں اور ہاں پر بھی رکھیں گے ہاں سے دو نمر گیاں اوپ کر کے ہاں پر اپنا دانا پانی چر رہی ہیں دیکھیں موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے کتنے سارے انڈے جم چکے ہیں اس کو لے جا کر پہلے بٹھائیں گے چلیں جی انڈے بٹھائیں گے بسم اللہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ہو چکے دس دس انڈے بٹھا دیں اب یہاں اس کے اندر اکیس انڈے ہیں کل ان انڈوں کو لے جا کر کے مشین میں بٹھائیں گے چلیں ان کو لے کر کے گھر چلتے ہیں وہاں پر جا کر کے مشین کے اندر اس کو بٹھائیں گے چلیں اب مرغی کو پگڑ کر کے لے کر کے آئیں گے لیکن یہ مرغی کو لاکر بٹھا دیا ہے چلیں جی دعا میں یاد رکھیں گے چلیں جی دعا میں یاد رکھیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ